نمسکار مترو یہ اپنے آپ میں ایک سکھت گھٹنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ جو ایک سکھت بات یہ ہے کہ اس میں اس لیکھک نے اپنا بیششت جو قائم کیا ہے وہ ہے اپنا شرنارتیوں کے مرم کو چھونا اس کا یہ ادھکانش جو قرطیاں ہیں وہ شرنارتیوں کے مرم کو چھونے والی ہیں اور مکھ روپ سے سامراجعباد دوارہ اتپن کی گئی ستھیتی سے جو شرنارتی کروڑوں کی سنکھیا میں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں ان کی نیت ہی کیا ہوتی ہے وہ کس طرح جوجتے ہیں اپنے حالات میں کس طرح سے وہ آگے بڑھنے کے لیے جدو جہد کرتے ہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے جیوٹ کو بنائے رکھنے کے لیے وہ پریاس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ویراست سے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں یہ ساری باتیں جو ہے مطرو یہ کمو بیش پچھلے لگ بگ سو ورش سے اس سرشتی کے یا اس پرچوی کے ادھکانش دیش کسی نہ کسی روپ میں محسوس کر چکے ہیں کچھ دیش اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جب ان کے یہاں شرنارتی باہر سے آکے بستے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا بدلاب ان کی زندگی میں آتا ہے اور کچھ دیش اس کون سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ان کے اپنے لوگ شرنارتی بن کر دوسرے دیشوں میں جا کر بسنے پر مجبور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور یہ سنیوگ ہے مطرو کی ہم لوگوں نے ہمارے بھارتی اپ مہندویب نے بھی یہ جو شرنارتی سمسیہ ہے اور شرنارتی مرم ہے جو ہے اس کو بڑی گہرائی سے ہم نے سمجھا ہے جیا ہے بھوگا ہے اور دیکھا ہے ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب طبت سے لاکھوں لوگ ویوش ہوئے ہمارے دیش میں آ کر شرن لینے کے لیے اور ہم بھی ان دنوں ایسی استطیع میں نہیں تھے کہ ہم ان کو سخد یا آرام دے محول دے سکیں لیکن ہماری سوچ نے کبھی بھی یہ سنکیرنتہ نہیں دکھائی ہم نے دیکھا ہم نے سوچا کہ اگر یہ شرنارتی وہاں سے آئے ہیں اپنی اپنی بھومی سے اپنے جڑوں سے کٹ کے یہاں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کی ویوشتہ کا جتنا احساس ہمیں ہو سکتا ہے اتنا شاید کسی انیو کو نہ ہو کیونکہ ہم نے یہاں سے اجڑنے والے لوگوں کی نیتی اور ادھر سے اجڑ کر ادھر آنے والے بھارت میں آنے والے لوگوں کی نیتی کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہے رچنوں کے مادہم سے بھی دیکھا ہے کرتیوں کے مادہم سے بھی دیکھا ہے اور زندگی کے مادہم سے بھی دیکھا ہے سانس کرتک جو گھال میل ہے اس کے مادہم سے بھی دیکھا ہے بہت ساری چیزیں ہم نے محسوس کی ہیں اس لئے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی لیخک شرنارتیوں کے مرم کو چھونے کا کاریہ کرتا ہے اور اس کاریہ پر اس لیکھن پر اس کو اتنا بڑا سمان ملتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک سخد انبھو ہے کیونکہ یہ جو لیکھک جن کو سمان ملا ہے عبدالرزاق گرنہ گرنہ نے اپنے مولتا جتنے بھی کرتیاں لکھی جتنے بھی اوپنیاس لکھے مطرو سارے کے سارے شرنارتیوں کا مرم چھونے والے اوپنیاس تھے اور ان اوپنیاسوں کو مول روپ سے اس نے سواہلی بھاشا میں جو وہاں کے اس کے اپنے دیش کی اپنے پریویش کی بھاشا تھی سواہلی بھاشا میں لکھا اور جب اس کو لگا کہ سواہلی بھاشا میں لکھ کر میں اپنے لوگوں تک تو پیڑا کو پہنچا دوں گا لیکن پورے کے پورے پریویش کو اس پیڑا سے افغت کرانے میں مجھے پتہ نہیں کتنا سمیں لگے گا تو اس نے اپنا لیکھن کا جو لیکھن کی جو بھاشا تھی وہ انگریزی اپنا لی اور مطرو انیس سو اٹھا سٹھ سے یہ لیکھک ایک شرنارتی کے روپ میں اب وہ ستھائی ناغرک ہو گیا ہے یہ بات لگے لیکن ایک شرنارتی کے روپ میں اپنی جڑوں سے کٹ کر بریٹن میں بسنے پر ویوش ہوا ہے اور اب بھی یہ بریٹن کا ناغرک ہے اس کو وہاں بکر پورسکار بھی ملے ہیں اور اس کے لیکھن میں جو ہے سب سے ایک جو لیک سے ہٹ کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو شرنارتی پات رہیں وہ رییکٹ اس ڈھنگ سے نہیں کرتے کہ وہ ہنسا کو جائیں وہ رچناتمک طریقے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ زندگی کو اگر صحیح پٹری پر لانا ہے تو اس کا راستہ ہنسا کے مادہم سے یا سنتراس کے مادہم سے یا بہت زیادہ مرمہت ہونے کے مادہم سے پیڑا دائی ہونے کے مادہم سے نہیں نکلتا اس کے لئے جوجنا پڑتا ہے اور جوجنا جو ہے یہ جینے کی اور سمان جنک ڈھنگ سے جینے کی ایک انیواری شرط ہے اب چلیے سوڑا سے اس لیکھا کو اور قریب سے دیکھ لیں مول روپ سے تنزانیہ میں یہ جنمہ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تنزانیہ میں یہ بہت کم عرصہ رہ پایا شکشہ وہاں پر ہوئی ضرور لیکن بعد میں آ کر اپنی شیش شکشہ اپنا شوز کا کاریہ ریسرچ کا کاریہ سارا کا سارا انگلینڈ میں آ کر کیمبرج سے ہی کرنا پڑا اور یہ بھی ایک سنیوگ ہے کہ کیمبرج سے بھی بہت زیادہ لوگ ڈاکٹریٹ نہیں کر پائے اس نے کیا اور اس سے پہلے ہمارے بھارتی ساہیتے کار جن کی چرچہ پھر کبھی کریں گے ڈاکٹر ہری بان شلائب بچے نے بھی کیمبرج سے کیا پی ایچ ڈی تو یہ ایک پرکار سے بڑی اپلوپڈیوں والی بات ہے لیکن اس شخص کے آج اس شخص تک کی بات کو سیمت رکھتے ہیں کہ یہ مول روپ سے جو اس کے لیکن کا جو آدھار ہے جو بھومی ہے جس بھومی پر اس نے لکھا ہے وہے پوروی افریقہ کی جو کوسٹل بھومی ہے کوسٹل کشیتر ہے یہ مکھے روپ سے وہے کشیتر ہے اور اس میں اس کے زیادہ تر جو پاتر ہیں وہ زنجیبار کی ہیں اس میں یہ نہیں اس نے پریاس کیا کہ وہ وہاں کے پاتروں کی بات کرے یہاں کے پاتروں کے دکھ درد سوچ چنتن اور دشا کی اور آگے بڑھنے کی للک ان سب کو ساہیتے میں چترت کرنا اس کی مکھ ایک افدھارنا رہی ہے اور اس میں کافی حد تک سفل رہا ہے اس نے پربل ڈھنگ سے یہ چیزیں محسوس کی اور ان کو وقت کیا اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے کہ ایمیگرنٹس جو ہوتے ہیں جو شرنارتی ہوتے ہیں جو باہر سے آکے ایک آف رجق کی بھومکہ میں جیتے ہیں وہ کس طرح سے جیتے ہیں اس نے اس احساس کو زیادہ لیا اس نے یہ احساس نہیں کہ وہ اپنی جڑوں سے کٹے کٹتے وقت کیسے ان کو دکھی ہونا پڑا کیسے وہ ننگے پاہو آئے دوسرے طرح سے آئے وہ شرنارتی شرنارتی ہوتا ہے وہ ننگے پاہو ہی آتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں وہ بھاگ کر آتا ہے اپنے دیش کی اپنی جگہ کی اپنی بھومی کی وکٹ پرستیتیوں سے ترست ہو کر کوئی بھی آدمی اپنے گھروں سے کٹتا ہے اپنی بھومی سے کٹتا ہے اپنی زمین سے کٹتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں رہا تو مجھے کوئی جینے نہیں دے گا اور یہاں سے میں کٹا تو بھی مجھے زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن جینے کا راستہ شاید نکل آئے اگر کوئی جینے کی سمبھامنا ہے تو وہ یہاں سے پلائن میں ہے اور یہ پلائن مطرو ہمارے دیش کے ہمارے بھارتی مہندویب کے لگ بگ ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ تک آنکڑا جاتا ہے لگ بگ ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے دیکھا جب وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اجڑ کر آئے اور لگ بگ بیس لاکھ لوگ اس بھیاوہ تراستی کا شکار ہوئے اور وہ تراستی نے اس لیے سب کو زیادہ ہیلایا کہ اس میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے جان ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کو تیار رہتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے اور یہ پریسیتیاں جو ہے مطرہ ہمیں ساہیتے کے مادہم سے اتحاس کے مادہم سے کم اور ساہیتے کے مادہم سے ادھک جیونت روپ میں ملی ہیں کہیں امرتہ پریتم کے مادہم سے کہیں ساہر کے مادہم سے کہیں منٹو کے مادہم سے الگ الگ روپ میں کہیں خوشبند سنگھ مادہم سے مادہم کئی بنے ہیں بہت سارے لیکھک جن کے پاس بھی کلم تھی جن کے پاس ذہن تھا ان سب نے اس پیڑا کو درشایا اور درشایا اسی لیے ان کا بھی مقصد کوئی نفرت پیدا کرنا نہیں تھا ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ محسوس کریں کہ ایک بہت بڑی اعتحاسک بھول ہو گئی ہے جس کا پسچہ تاب صرف آپ سی میل ملاب دوبارہ سے بحال کرنے سے ہی ممکن ہے اسی بات کو لے کر ہمارے سہیت اکار بڑی سنخیہ میں لگے رہے ہمارے کلاکار بڑی سنخیہ میں لگے رہے ہمارے گائک بڑی سنخیہ گرنا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کی پیڑا کچھ الگ تھی سامراجع واد کا شکار وہ لوگ سیدھے روپ سے ہوئے تنزینیہ کے اور پوروی افریقہ کے ہم لوگ سامراجع وادی شکتیوں کا شکار ان کی بھاجک نیتی کے مادھیم سے ہمارا ایک پرکار سے شوشن ہوا ہم لوگ اس کا شکار ہوئے کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ جتنے ٹکڑوں میں کوئی بھی دیش بچتا ہے جس کو ہم آزاد کرنے پر مجبور ہیں جتنے ٹکڑوں میں وہ دیش بٹے گا اس سے یہ ہے کہ ہمارے پرتی ان کا جو وکشوب ہے وہ جو پیچھے بچا دیش ہے یہ اس تھی میں کبھی نہ پائے کی بدلے کی بات سوچ سکے تو بہت سارے ایسے ڈیزائنز شڑینتر ایسے بہت سارے رچے جاتے ہیں جن کا شکار ہم لوگ ہوئے ہماری پیڑیاں ہوئیں اور وہ اب جب ہم آزادی کے ایک پرکار سے پچھتر ورش پورے کرنے کی کگار پر ہیں تو مہوت سب بنا رہے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی تک گھاو بھرے نہیں ہیں حالکہ پیڈیاں جو ہیں وہ گذر چکی ہیں نئی پیڈی آگئی ہے لیکن نئی پیڈی کے سامنے بھی پرشن چن لگے ہوئے ہیں اور یہ پرشن چن سشکت ڈھنگ سے اس لیکھک نے زنجی بار میں پیدا ہوئے سپرنیاز کار نے سشکت ڈھنگ سے ویقت کیے ہیں اور ایسے لیکھک کو جب نوبل پرسکار ملتا ہے مطر تو اس وقت میرا خیال ہے میرا ویشار ہے اپنا کی پورے کے پورے تیسری دنیا کے سب